بول نیوز ہیڈکورٹر اور برگر کھانا مہنگا پڑ گیا یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ لاہور میں مسٹر ایکس سیلیکشن میں دھاندلی کا اپلائن بنا رہا ہے ان سب نے مل کر ای وی ایم مشین نہیں آنے دی لیکن کمیشن اور چوروں نے میری کوشش کو ناکام کر دیا چرمین ترکنصاف عمران خان کا کہوٹا میں جلسے سے خطاب کہا کہ ملک میں ایک ہی آواز ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت نامذور ایک وقت تھا کہ لوٹو کو چھانگا مانگا لے جایا جادہ تھا لیکن لوٹو کو یہ نہیں پتا کہ زمانہ بدل چکا ہے لوٹے عوام میں جائیں گے تو لوٹا چور اور غدار کے نارے سنیں گے واضح کیا کہ انشاءاللہ سترہ جلائے کو شکست ان کا مقدر ہوگی مسٹر ایکس بیٹ کے پوری پلاننگ کر رہے ہیں الیکشن میں دھان لی کرنے کی دھائی سال سے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں ہم الیکشنز میں ای وی ایم یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے آئے نہ یہ دو مافیاز فیملی پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آنے دیا اور نہ وہ جو الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس نے پوری طرح ہر طرح اس نے ہماری مخالفت کی اور نہیں آنے دیا انہوں نے جان کے وہ ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی کیونکہ یہ دونوں یہ پولٹیکل پارٹیز نہیں مافیاز ہیں یہ جیتے ہیں دھان لی کر کے نہ ہم امریکی غلامی چاہتے ہیں اور نہ ان چوروں کی غلامی چاہتے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے میں ساتھ جتنے جتنی جگہ پھر کے آیا ہوں ہر جگہ سے ایک آواز ہے کہ امپورٹیڈ حکومت نہ منظور ایک وقت تھا کہ لوٹوں کو چھانگا مانگا لے جایا کرتے تھے مری لے جایا کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا تھوڑی سی خبار میں خبر آتی تھی لیکن لوٹوں کو یہ نہیں پتا کہ زمانہ بدل چکا ہے تم جدہ پبلک کے اندر جاؤ گے تین آوازیں سنو گے تین نعرے سب سے پہلا لوٹا دوسرا نعرہ دوسرا نعرہ چور اور تیسرا نعرہ غدار ہب قومی شہرہ پر افسوسناک حادثہ مسافر کوش اور ویگن میں تصادم سے پانچ افراد جان کی بازی ہاتھ گئے نو زخمی ہوئے جان بھاق افراد میں خاتون اور دو بچے بھی شامل ہیں لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیرالہ بلوچستان ویر عبدالقدوس بزنجو نے قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ظلہ انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین علاج مالجی کی فرامی کی ہدایت کر دی یہاں آپ کو بتاریں کہ ہب قومی شہرہ پر افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں مسافر کوش اور ویگن میں تصادم سے پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے نو زخمی ہوئے جان بھاق افراد میں خاتون اور دو بچے بھی شامل ہیں لاشو اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امپوچست حکومت کے وفاقی وزراء کا عوامی مقامات پر جانا مسکل ہو گیا سرگودہ کے قریب بھیرہ انٹرچینج پر ریسٹران میں احسین اقبال کو شہریوں نے کھیل لیا وفاقی وزیر کو دیکھتے ہی خواتین اور مردوں نے چور چور کے نارے لگا دیئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی احسین اقبال کے خلاف نارے لگے تو فواد چودری نے انہیں اس پریشانی سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ٹوئٹ میں احسین اقبال کو مشفرہ دیا کہ سر ویڈیو میں تو صرف آپ کی بیزتی نظر آئی ہے لیکن اگر آپ جھوٹ بولنا بند کریں اور لوگوں میں برقہ پہن کر جایا کریں تو بچا جا سکتا ہے انکر امران ریاض سے گرفتاری لہور پولیس سے رہداری ریمان پر امران ریاض کو سی آئی اے تھانا کوتوالی منتقل کر دیا امران ریاض کو پولیس گاری میں چکوان سے لہور لائے گیا ذرائق مطابق لہور ٹول پلاسزا پہنچنے پر امران ریاض کو پرائیوٹ گاری میں منتقل کیا گیا امران ریاض کو قانون کی گرفت میں آئے تین روز بید گئے ایک عدالت سے دوسری عدالت تو کبھی دوسری سے تیسری عدالت امران ریاض کے خلاف میجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت ہوئی سینئر صحافی کی جسمانی ریمان کی استعداد کی گئی جسے عدالت نے مسترد کر دیا اور جوڈیشنل ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا امران ریاض کے وکیل ایڈوکیٹ علی شواق نے میڈیا کو بتایا معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی لے جانے والے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پٹیشن تیار ہے امران ریاض کو پولیس کی گاری میں چکوال سے لاہور لائے گیا لاہور ٹور پلازا پہنچنے پر امران ریاض کو پرائیوٹ گاری میں منتقل کیا گیا پرائیوٹ کار امران ریاض کو لے کر لاہور ٹور پلازا سے آگے روانہ ہوئی جس کے بعد انہیں سی آئی ای ایتھانا کوتوالی منتقل کر دیا گیا پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری اصد امر کہتے ہیں کہ امران ریاض خان کے ساتھ انصاف کے نام پر تماشا ہو رہا ہے عوان کی زبان کھل چکی ہے امران ریاض ہیرو بن کر واپس آ جائیں گے پواہ چودری نے کہا امپورٹیڈ حکومت نے لوگوں کے بات کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے سچ بولنے والے صحافیوں کو نشانہ بنائے جا رہا ہے سمیہ ابراہیم امران ریاض اور دیگر صحافیوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں حماد ازر نے کہا امران ریاض کو ریاستی داشت گنڈی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈیوٹی پر موجود ڈی ایس پی نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا سپاہی کہتا ہے کہ پریشر بہت ہے ڈی ایس پی پریشان ہے نام نوٹ کر لیے سب کو حساب دینا ہوگا امران ریاض خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی سارا پاکستان دیکھ رہا ہے جو انصاف کا تماشا اس وقت لگاوا ہے عوام کی زبان کھل چکی ہے اتنا بڑا ایک محب وطن پاکستانی اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ تو ہیرو بن کے واپس آ جائے گا سمی ابراہیم اور جمیل فاروقی کے ساتھ کھڑے اور ان دونوں کو بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو بڑے دھمکیاں دی گئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذاتی کی بات ہے دونوں نے بڑی دلیرانہ لڑائی لڑی ہے اور یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے ان کی یہ پاکستان کے عوام کی لڑائی ہے جو وہ لڑ رہے ہیں یہ تمام لوگ ہیں جو اس فاشزم کا شکار ہیں اور انشاءاللہ یہ لڑائی جو ہے وہ ہم لڑکے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے بولیوں زیر راستہ صحافی عمران ریاض کی آواز بن گیا خصوصی ٹرانسمیشن میں عمران ریاض کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ میرے چوار نے کچھ غالت نہیں کیا انشاءاللہ چیت ان کا مقدر ہے صحافی کے بقیل نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اندیا دے دیا ماہر قانون راجع عمر عباس کا کہنا تھا کہ عمران ریاض پر جنگل کا قانون لاغو کر دیا گیا ہے آزادی صحافت پر قدغن بول نیوز عمران ریاض کی آواز بن گیا بول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں صحافی کی اہلیہ بولی گزشتہ دو ماہ سے نوٹس آ رہے تھے ہم نے ہر چیز قانونی رکھی ہے جیت عمران ریاض کی ہوگی سپریم پورٹ میں ہم بڑی جلدی اس معاملے کو لے جانے والے ہیں ریسٹ نہیں کرنے دیا جاتا امران ریاض کے وکیل ایڈوکیڈ علی اشواق نے بتایا معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے والے ہیں میرے موقع کو ٹرچر کیا جا رہا ہے حکومت اوچھی حرکتیں بند کرے ماہر قانون راجہ آمیر عباس کا کہنا تھا امران ریاض پر جنگل کا قانون لاغو کر دیا گیا ہے گوڈ گورنرس ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے قرآن پاکستان میں عبام کا امتحان ختم نہ ہوا امپورٹڈ سرکار کے لگتار جھٹکے گھرلوس سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں تین سو پیتیس فیصد تک اضافی کی منظوری دے دی گئی عبام کو بجلی بلو میں بھی لگے گا سور کا چھٹکا بجلی ایک روپے پچپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ منظور بجلی کے بعد گیس بھی کر دی گئی غریب کی پہنچ سے دور امپورٹڈ حکومت نے عبام پر مہنگائے کی ایک اور تلوار چلا دی گھرلوس سارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں تین سو پیتیس فیصد تک اضافی کی منظوری دے دی اتحادی حکومت نے یہیں بس نہ کیا عوام کو گیس ہی نہیں بجلی کے بلو سے بھی لگے گا زور کا جھٹکا بجلی ایک روپے پچپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی اضافہ گزشتہ مالی سال کی دوسری سیمائی ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاع کہ حکوم جولائے دو ہزار بائیس سے ہوگا بجلی سارفین پر انتالیس ارب روپے کا اضافی بوش پڑے گا ہم کیا کریں ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے سابقہ حکومت نے گیس کی قیمتوں کا قانون بھی تو بدل دیا ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کسور بار پی ٹی آئے کا پرانا راگ پار جاری پریس کانفرنس کے دوران بولے نئے قانون کے مطابق جو اوگرہ قیمت مقرر کر رہی ہے وہ ہی رہے گی ایلینٹری کے لیے ٹینڈر کر رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا ایک کارگو کے لیے بولی آئی تھی تو چالیس ڈالر تک کی چار ڈالر کی سستی گیس نہیں خریدے گئی اب گیس کی قیمت کئی گناہ پڑ گئی ہے ووج وفا کی حکومت کو اور کچھ ووج صاحب حیثیت لوگوں کو اٹھانا پڑے گا اور غریب کو ریلیف دینا پڑے گا ابھی ای سی سی کے اندر ایک ہمریل آئی گئی جس میں گیس کی قیمتوں کا آپ کو معلوم ہوگا کہ انران خان صاحب جانے سے پہلے جو آخری چیز کر کے گئے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے حکومت سے یہ حق چھین لیا کہ وہ گیس کی قیمتیں مقرر کرے یہ حق چھین لیا صرف اتنا ہمیں حق رہ گیا کہ ہم اگر کسی ایک گروپ کو بچانا چاہیں تو بچا لیں ورنہ جو قیمت ریگولیٹر تیک کرتا ہے وہ چالیس دن کے اندر ملکی گیس کی قیمت بن جاتی یعنی جب تک وہ خود رہے یہ طاقت انہوں نے اپنے پاس رکھی اور جانے سے چند مہینے پہلے یہ طاقت وہ ریگولیٹر کو دے گئے اور حکومت سے لے دکٹر فاروق ستار کی ایمکی میں واپسی اکینی نظر آنے لگی فاروق ستار رہنے دو سو پیتالیس کی زندی الیکشن سے دسپردار ہو جائیں گے جبکہ خالد مقبول صدیقی نے تنظیمی سیٹ اپ پر فاروق ستار کی مطالبات بھی مان لیے فاروق ستار کی ایمکی میں چمولیات کا عید کے بعد بقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے دکٹر فاروق ستار کی ایمکی میں واپسی یقینی نظر آنے لگی دکٹر خالد مقبول صدیقی نے دکٹر فاروق ستار کے تمام تحفظات دور کر دیئے ذرائع کے مطابق کراچی اور ہیدرباد میں دکٹر فاروق ستار کے تجویز کردہ تنظیمی عہدداران اور بلدیاتی امیدواروں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا فاروق ستار اینے دو سو پینتالیس کے زمنی الیکشن سے دست بردار ہو جائیں گے ایت کے بعد پارٹی کا جنرل برکرز اجلاس منقب کیے جانے کا امکان ہے جنرل برکرز اجلاس میں فاروق ستار ایمکی ایم میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں لبیک اللہم لبیک میدان عرفات کی مسجد نمبرہ میں خدبہ حج خدبہ دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسی نے کہا ہے کہ اسلام بھائیچارے اور اخوت کا درست دیتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہو والدین کے بعد رشتہ داروں سے اچھا روائی اختیار کرو بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک کام میں جلدی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب سب سے زیادہ اخلاق پالا ہوگا امت کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے خیر کی کاموں میں جلدی کرنی چاہیے مسئیبتوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا حج کے رکنِ آزم وقفِ ارفاق کی ادائی گئی خدبہ حج کے بعد حج کے بعد حج کے بعد حج کے نماز سے ایک ساتھ ادا کی غروبِ آفتاب کے بعد حاجی مزلفہ روانہ ہو گئے جہاں مغرب پالشاہ کی نماز سے ایک ہٹھی ادا کی گئی آج حجاج کرام رمی جبیرات کے بعد قلبانی کریں گے سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے توافع زیارت کے ساتھ ہی مناسقِ حج کی تقمیل ہو جائے گی اس پار دس لاکھ سے زائد حاجی حج اکبر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں ترازی ہزار چارسو تیتیس پاکستانی بھی شامل ہیں اور اب کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کام ڈاؤن شروع ہو گیا ملبرن کرکٹ گراؤن میں سابق اور موجودہ کرکٹرز نے ورلڈ کپ ٹروفی ٹور کا آغاز کر دیا آسٹریلی بھی کپتان ایرن فنچ نے ورلڈ کپ ٹروفی کی رونمائی کی تقییب میں سابق کرکٹرز میں وکار یونس، شین واتسن، موکل اور دیگر کرکٹرز شامل ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ رما برس ایک اکتوبر سے آسٹریلیہ میں ہو گا پاکستان اسپورٹس وارڈ کا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے خلاف ایکشن برواد الیکشن نہ کروانے پر حکام کو فارغ کر دیا گیا پی ایچ ایف کی صدر خالص سجاد کھو کر سیکیٹری آصف باجوہ اور خزانچی محمد اخلاف کو کام کرنے سے روک دیا گیا دوسرے جانے پی ایس وی نے فیڈریشن پر ایڈ ہاک لگانے کا فیصلہ کر دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات نہ سمل سکے فیڈریشن ایک اور تنازع کا شکار ہو گئی حکام کو کام کرنے سے روک دیا گیا گھر بھیج دیا گیا پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پی ایچ ایف کے صدر خالص سجاد کھو کر سیکیٹری آصف باجوہ اور خزانچی محمد اخلاق کو فارغ کر دیا نئے انتخابات نہ کرانا عدداروں کی ڈی نوٹیفائی ہونے کا سبب بنا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق پی ایچ ایف کے آخری الیکشن پندرہ مئی دو ہزار اٹھارہ میں ہوئے فیڈریشن حکام کی چار سالہ آئینی مدد دو ماہ قبل چودہ مئی کو ختم ہو چکی مقررہ مدد میں الیکشن نہ کرانا نیشنل سپورٹس پالسی کے خلاف فرضی ہے دوسری جانب پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہاکی فیڈریشن پر ایڈ ہاک لگانے کا فیصلہ کر لیا کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے